وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارڈ نے استیفہ کیوں دیا 24 نیوز اندرونی کہانی سامنے لے آیا ہے لہور میں ہونے والی آسمہ جہنگی کانفرنس میں اداروں کے خلاف نارے بازی ہوئی وفاقی وزیر بھی کانفرنس میں موجود تھے نارے بازی پر آزم نزید تارڈ نے محتاط ٹویٹ کیا وزیراعظم شہباد شریف نے واقع پر ناراضی کا اظہار کیا تھا وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارڈ نے استیفہ کیوں دیا اندرونی کہانی سامنے آگئی ہیں بات کر لیتے ہیں اویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائیے گا جو آزم نزید تارڈ ہیں جو فاقتی وزیر قانون انصاف ہیں انہوں نے اپنے عوضے سے استیفہ دیا ہے اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ جو ہے 24 نیوزنس کا پتا جو ہے وہ چلا دیا ہے پیشتی طور پر جو لاہور میں جو کانفرس ہوئی تھی اس میں جو اداروں کے خلاف جو ناراضی ہوئی تھی اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی تھی اور ناراضی جو ہے اداروں کے حوالے سے جو ناراضی ہوئی تھی اس پر وزیر آدم نے درمی کا اظہار کیا تھا اور اس پر کوئیٹ کیا ہے آدم نزید تارڈ نے کہ ان ناراضی کے حوالے سے کہ وہ نہیں ہونی چاہی تھی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے برادری ہے اس میں سے ہے اور ان سے لا تلکی نہیں کر سکتے اور دوسری جو جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو چیز جو اجلاعات ہوا تھا اس میں آدم نزید تارڈ نے بطور انفراضی طور پر جو ہے یا وہ ذاتی طور پر وہ نہیں چاہتے تھے اس کی مخالفت کرتے تھے یا جیسے کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے لیکن چونکہ وہ فائیڈل کی گورنمنٹ کی رمائندے تھے اس حوالے سے ان کو مجبوراً جو ہے ووٹ دینا پڑا یہ دو چیزیں تھیں جس کی بیان پر جو ہے آدم نزید تارڈ جو ہے انہوں نے استیفہ دیا ہے اور اپنا استیفہ انہوں نے جو ہے سطر مملکت کو بیجوا دیا منظوری کے لیے اور جو آسمہ جانگی ہے جو کون فرس تھی وہ بلدی والا جو معاملہ ہے اس کے وجہ سے جو ہے آدم نزید تارڈ کو جو ہے وہ استیفہ دینا پڑا تو یہ سارے صورتحال ہے بسیقلی انہوں نے جو کہانی تھی استیفہ دینے کی وہ یہ ہے کہ آدم نزید تارڈ کا کہنا ہے کہ وہ وقلا میں صحیح ہوں میں وقلا برازی میں صحیح ہوں اور ان سے جو ہے کسی طور پر مکمل طور پر وہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اویس بہت شکریہ آپ موسیقی